بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دیکھنے والاکمار بطلد پاک پڑھے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم اور آپ دیکھیں لائی جوکیشن اکیڈمی چینل اور جو ویڈیو آپ دیکھیں اس کے ڈسکرپشن میں جائیں اس میں ہم نے آپ کو فری آف کاسٹ بلکل مفت اس کا پی ڈی ایف پرنٹ بھی آپ کو دیا اس پی ڈی ایف پرنٹ کو آپ فری ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر ویڈیو کے اندر ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے اس ٹیسٹ کو آپ حل کریں اور اس کو سبمٹ کریں جو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کی کتنی تیاری ہے اور جو آپ نے سوال غلط کیا ہوگا غلط سوال کی نشان دہی بھی کرے گا اور اس کا صحیح جواب بھی بتائے گا ہم رول 33 پڑھتے ہیں 43 پڑھتے ہیں اپیلز فرام آڈر آڈروں کے متعلق کس طرح اپیل ہوگی یاد رکھنا ایوری ڈکری ایز اپیلیبل ہوتی ہر ڈکری اپیلیبل ہوگی مگر ایوری آڈر ایز اپیلیبل غلط ہوتا ہے تمام آڈر اپیلیبل نہیں ہوتے بلکہ وہ آڈر جو سیکشن 104 میں دے دیئے گئے ہوں یا آڈر 43 کے اندر جن کی لسٹ دی ہے وہ اپیلیبل ہے اس کا رول 1 تو آپ سے لاغ ایٹ میں پہلا ہی سوال کہے گا ایوری آڈر ایز اپیلیبل آپ نے غلط اونلی دوز آڈر آر اپیلیبل which are mentioned in سیکشن 104 are in آرڈر 43 صرف وہی آرڈر اپیلیبل ہوں گے جو دفعہ 104 کی سی پی سی میں یا سی پی سی کے آرڈر 43 میں 43 میں جو اپیلیبل ہیں وہ اپیلیبل ہوں گے تو اس کا رول 1 ہے اپیل فرام آرڈر کن کن آرڈروں کے اپیل ہوگی اپیل شل شل کے ساتھ ہے زور اپیل لائی ہوگی from the following order in the zero order میں under the provision of section 104 کس کے دفعہ 104 کے تابع ہوتے ہوگی namely کون سے یہ لسٹ دی ہے یا آپ پڑھ لیں گے کہ جو نیچے لسٹ دی ہے صرف یہی والے آرڈر جو ہیں section 104 کے تابع ہوتے ہوئے اپیلیبل ہوں گے اب ہے اس کا رول 2 procedure the rule of order 41 جو 41 آرڈر کا جو رول ہے shall apply و apply ہوتا ہے so far as may be to appeals from order آرڈروں کے مطالق اپیل ہونے کے لئے آپ سے لا گیٹ میں پوچھے گا کہ آرڈر 43 کے اندر جو ہم اپیل کرتے ہیں آرڈروں سے مطالق کہ اس کے اندر آرڈر 41 جو کہ اپیل ہو اپیل ہے کس کے مطالق ڈکری کے مطالق کیا وہ اپیلیبل ہوگا دوبارہ دیکھیں آپ سے لا گیٹ میں پوچھے گا کہ آرڈر 43 میں کیا آرڈر 41 کا رول apply ہوتا ہے اپیل کرنے کے لئے آپیں گے ہوتا ہے دوبارہ دیکھیں آپ سے لا گیٹ میں کہے گا کہ آرڈر 43 میں 43 میں کیا آرڈر 41 apply ہوتا ہے اپیل کرنے کے لئے آپیں گے ہاں بڑا قیمت ہے اس لئے میں نے بار بار بتایا اب ہے ہمارے پاس اس کا رول تین notice before presentation of appeal notice دیا جائے گا اپیل کرنے سے پہلے will and appeal against an order is preferred اگر کسی آرڈر کے خلاف آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں during the pendency of suit کے مقدمہ بھی pendency میں ہے یعنی مقدمہ چل رہا ہے the happy land یعنی جو اپیل کر رہا ہے shell ضرور shell کے ساتھ before presenting the appeal وہ اپیل کرنے سے پہلے give notice notice دے گا of such appeal is appeal کا to the respondent دوسری پارٹی کو دیکھو یہاں اپیل میں دو پارٹیاں ہوتی جو اپیل کرتا وہ appealant کلاتا ہے اور جس کے خلاف اپیل کی جاتی ہے اس کو respondent کہتے ہیں تو وہ مخالف پارٹی کو respondent کو notice دے گا are these allocate یا اس کے allocate کو notice دے گا by delivering a copy of memorandum جو اس نے اپیل لکھی memorandum کس کو کہتے ہیں جو اپیل لکھی ہوئی ہے اس اپیل کی photo copy اس کو دے گا جو اپیل لکھتے ہیں اس کو memorandum کہتے ہیں and grounds اور وہ تمام حالات بتائے گا اپیل کے میں کیوں اپیل کرتا ہوں along with a copy of the order اور وہ order بھی ساتھ لگائے گا appeal against کہ جس آرڈر کے کلاب وہ اپیل کر رہا ہے either personally یا تو خود اپنے ہاتھ سے جا کے پکڑا دے گا اس کے ہاتھ میں are through registered post acknowledgement یا رسید والی ڈاک کے ذریعے بھیجے گا view and postal اس کے پاس post کر دے گا are other recipient یہ کسی اور طریقے سے shall be filed with the memorandum جو اس نے memorandum فائل کیا ہے of appeal appeal کے لئے for the record of the appropriate court اس appropriate court کے record کے لئے rule 3 میں کیا کہا گیا آپ سے la get میں کہے گا کیا جب ایک بندہ appeal کرتا ہے تو دوسری responded party کو appealant کیا کہہ دیتا ہے اس کو notice بھیجے گا اس کو ساتھ اپنی appeal کی photocopy بھیجے گا اس اپنی appeal جو اس نے لکھی ہے اس کو کہتے ہیں memorandum یعنی اپنے memorandum بھیجے گا اس کو notice بھیجے گا اور وہ order بھی بھیجے گا کہ جس order کے خلاف appeal کر رہا ہے اب آپ سے la get میں پوچھے گا کہ وہ order یہ تمام چیزوں اس کو by hand دے کر آئے گا یا ڈاپ کے ذریعے بھیج سکتا ہے آپ پہ گئے by hand بھی دے سکتا ہے ڈاپ کے ذریعے بھیج سکتا ہے پھر la get میں پوچھے گا کیا اس کے وکیل کو دے سکتا ہے آپ پہ گئے اس کے وکیل کو بھی دے سکتا ہے by hand جا کے دے دے وکیل کو یہ ڈاپ کے ذریعے دے اس کا سب رول دو on recipient of notice notice حصول ہونے کے بعد referred to in sub rule 1 جو sub rule 1 کے اندر بتایا گیا the responded وہ مخارف party میں اگر چاہے تو with the permission of the court court کی اجازت سے appear before it اس court کے سامنے آ سکتی ہے and contest اور اپنا دفاع کر سکتی ہے the appeal اس appeal میں and may be awarded cost اور cost بھی award کروا سکتی ہے on dismissal of the appeal اگر appeal خارج ہو گئی in the lemony اس معاملے دیکھیں دوسری party اس کو ہم نے notice بھیجا ہے لا گیٹ میں پوچھا گیا جو دوسری party کو notice بھیجا وہ آنے کے بعد صرف چھپ کر کے بیٹھی رہے گی یا وہ بھی مقدمہ لڑ سکتی ہے وہ مقدمہ لڑ سکتی ہے بلکہ اگر جس نے appeal کی تھی جس نے notice بھیجا تھا وہ ہار گیا تو یہ party جس کو notice دیا گیا تھا جو اس سے جرمانہ لے سکتی ہے کہ جس سے میں اس نے time ضائع کی ہے مجھے براویا تن کی ہے مجھے اس نے notice بھیج کے بھلوایا مقدمہ اس کا جھوٹا ہار گیا مجھے اس سے پیسے لے کر دو تو cost بھی لے سکتی ہے آخری اس کا application of rule 3 جو rule 3 ہے اس کی application the provision of rule 3 جو rule 3 ہے وہ shell shell کے ساتھ ہے imutators merchandise apply apply تھوڑی بہت تبدیلی کے ذریعے سے imutators mutendai کا مطلب تھوڑی بہت تبدیلی کے ذریعے سے apply to all application ان تمام application کے اوپر apply ہوگا filed before an appellate court جو ایک appellate court میں استعمال ہوتی ہیں during dependency of suit suit کی dependency میں logat میں بڑا قیمتی سوال ہے آپ سے کہے گا کہ rule 43 کا سب rule جو 3 ہے کیا rule 43 کا order 43 کا دوبارہ دیکھیں logat میں آپ سے کہے گا order 43 کا جو rule 3 ہے کیا وہ صرف appealوں کے اوپر ہی استعمال ہوتا ہے یہ جو appeal کے دوران جو مختلف application دیتے ہیں اس پہ بھی استعمال ہوگا آپ کہے گے ہاں وہ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ان تمام application پہ استعمال ہوگا جو ہم کسی suit کی dependency کے دورمیان دیتے ہیں appeal کے دوران تو یہاں تک خطہ مالک میں دعا کرنا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آل ساہر مالکم اللہم صلی اللہ